کیپٹل سمارٹریٹی میں آج کی ریٹ تک جو سب سے لگشیر پرڈکٹ لانچ کیا گیا ہے اس پرڈکٹ کا نام ہے ہیمیلٹن ہیلز ویلاز اور آج آپ کو جو دس ملہ کے ویلاز کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں جن میں موسلی ویلاز ایسے ہیں جن کا گراؤنڈ فلور تقریبا مکمل ہو گیا ہے یا ای تنگ اس ٹریٹ پہ جو ہیں وہ ٹین یا الیون ویلاز ہیں جو فیسنگ جو گرینڈ سینٹرل پارک ہوگا وہ والے ویلاز ہوں گی اور ان پر ایک یا دو ویلاز ایسے ہیں جن کا بلکنی تین ویلاز ایسے ہیں جن کے گراؤنڈ فلور کا بھی لینٹرلنا باقی ہے اور باقی جو اوپر ویلاز ہیں موسلی ان کے فرس فلور پر کام ہو رہا ہے اور یہ جو ویلاز ہیں یہ بالکل ان کے اس لئے امپورٹنز زیادہ ہے کہ یہ ویلاز جو ہیں فیسنگ کالف کورس ہیں اب میں آپ کو اس کا 360 ڈگری ویو دکھا رہا دوں کہ اس ویلاز کا آج کا سٹریٹس کے ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں دوبارہ اس کی ویڈیو بنا دوں گا جس میں تمام میمبر جنہوں نے کپٹل سمارٹی میں سب سے لگجری ویلاز میں انویسٹ کرنا ہو تو ان کو اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے فال اوپ مل سکے تو یہ جو ویلاز بن رہے ہیں بیسیکلی یہ ہیں جو گالف کورس کے بالکل ساتھ ہیں اور ان کے اس لحاظ سے بھی کافی زیادہ امپورٹنس ہے کہ یہ جو یہاں پہ ویلاز کنسٹرکٹ ہوں گی تو یہ سوزائیٹی کے اندر سیلف ایک سوزائیٹی ہوگی یعنی کہ اگر آپ بات کریں کپٹل سمارٹی کے اندر جیسے پروجیکٹ کے اندر پروجیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس بلوگ کی اپنی گیرڈٹ کمیونٹی ہوگی اس بلوگ کی اپنی مسجد ہوگی اپنی مارکٹ ہوگی اور اس کے اندر صرف لکجری ویلاز ہوں گے 600 ویلاز ہیں ٹوٹل جس میں دس مارلہ کے ویلاز ہیں 9.3 مارلہ تو بی پرسائیز اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 15 مارلہ کے ویلاز ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک کنال کے ویلاز ہیں اور سوزائیٹی کی طرف سے ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ ان ویلاز کی کنسٹرکشن شروع کی گئی ہے یاد رہے کہ اس کو ایکسس ڈیزائن کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ جو مالک ہیں وہ ایکسس ڈیزائن ہے جنہوں نے ڈی ایچے گندھارا سٹی اس کے ساتھ ساتھ باقی ڈی ایچے کے سنٹرل پروجیکٹ ہے ڈی ایچے ڈاون ٹاؤن آپ سمارڈے کے ساتھ دیکھیں آپ ملتاس روڈ پہ وہاں جو پروجیکٹ ڈیزائن ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو کیپٹل سمارٹی کے اندر جتنے میجر ڈیزائنز ہو رہے ہیں سپسپیکلی یہ جہان ڈیم کی سراؤنڈنگ میں اس کے علاوہ جو فنشنگ ہے جو کیپٹل سمارٹی کے ڈیزائنز کے اپنے پروجیکٹ کی اور گولف کورس کے اندر جو ڈیزائنز بن رہے ہیں ایون دو جزائی صاحب کا اپنا ڈیزائنز کا اپنا ڈیزائنز ہے کہ یہاں پہ آرسیز پرائیم ون میں آرٹھنال کا پلارڈا جس پہ زائی صاحب کا ڈیزائنز کا کنسٹرکٹ ہونے لگا ہے ابھی اس کا جو یہ بیسیکلی موڈل ویلاز طرز پہ ہوں گی کہ جو بھی ممبر یہاں پہ پرکورمنٹ کرنا چاہیں پیچھے اس طرح تقریباً آپ اس ہمیلٹر ہیلز کے اندر ٹوٹل چھے سو ویلاز ہیں اس طرح تقریباً کو ففٹی سے سکسٹی ویلاز ہیں ان پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ میں دس پر لے کے دکھا رہاں آپ کو میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو پھر کنال کے ویلاز بھی دکھا دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو پندرہ مرلہ کے ویلاز ہیں وہ بھی دکھا دوں گا ان پہ بھی کنسٹرکشن کا کام بڑی تیزی سی ہو رہے ہیں تو اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ ایکسیسیبیلٹی پہ ہے وہ دیکھیں آپ کو پیچھے پرائیم ون کا جو گلز کو لے جو بوائز کو لے وہ بھی نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پرائیم ون کے جو چہان ڈائم کے پیچھے وارٹر باڈی ہے وہ بھی نظر آ رہی تو یہ جو ویلاز ہیں ان کا ٹائم فریم تو چار سال کے ہیں انہیں چار سال کے پرائیم پر دیے جائیں گے اور اس کے دو گیٹس پہ کام ہو رہا ہے وہ مسجد کے ساتھ ایک پہلا گیٹ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ بلکل گولف کورس فیسنگ اس کا دوسرا گیٹ ہوگا میں گولف کورس کی یہاں پہ آپ کو ہائٹ پہ جا کے تھوڑا سی وہ ڈومین دکھا دیتا ہوں بلکہ میں وہ سیپرٹیس کی ویڈیو بنا دوں گا کہ گولف کورس وہ پیچھے آپ سارا بیگرونڈ میں گولف کورس نظام رہا ہے تو گولف کورس کے اندر جو ولاز لانچ ہوں گے اس میں کنال کا ولہ پچیس کروڑ دکھا اور یہاں پہ کنال کا ولہ دس کروڑ کنال کا ولہ ولہ ولف کورس کے اندر پینتالیس کروڑ کا ہے یہاں پہ دو کنال کا ولیبل نہیں ہے لیکن کنال کنال کا پیر بنا سکتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ولاز کی ان دو لونگرن کتنی اچھی ورث ہوگی اگر آپ یہاں پہ برا پرکیور کرتے ہیں اور اپنی رہائش کے اعتبار سے رکھنا چاہتے ہیں ویسے انویسمنٹ کے پوائنٹ و فیو سے کیونکہ یہ ہائی انڈ ویلاز ہیں اس طرح کے ویلاز اسلامباد پنڈی میں کہیں اور نہیں ہیں ان کے میں ڈیزائنز بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو فیوچر میں جا کے کافی زیادہ پروفیٹویل انویسمنٹ ہوگی رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ